کیا نام ہے بھائی؟ آمیر سعید دینار جب بھائی کاروبار کیا سیچوشن جارہا ہے؟ کاروبار بجن بلکل سلو ہے پوری مارکیڈی سلو ہے بات تو ویسے ہی ماشاءاللہ آپ دیکھنے ہیں بلی مارکیڈ بلی بڑی ہے سونجیاں جنگلیاں تھے ویچے مرزا یار پیرے یہ صورتحال ہے جب بھائی یہ بتائیں کہ آج کی مہنگائی کے دور میں دس سے پندرہ ہزار میں گھر کا گزارہ چل سکتے ہیں؟ بہت مشیل ہے بہت سے ناممکن نہیں ہے دس سے پندرہ ہزار میں گھرے کیا پندرہ پورا گئے؟ دس سے پندرہ ہزار میں کوئی گزارہ نہیں ہوتا اس دور حکومت میں آپ مسجد میں نماز پڑھنے تو جاتے ہیں؟ جی بالکل جاتے ہیں نماز پڑھنے اچھا وہاں کے کاری صاحب کے طرح کتنا ہے؟ یہی میکسیمم ہوگی پندرہ ہزار، بارہ ہزار یا اٹھارہ ہزار سے پڑھنے تو آپ بتائیں کہ کیا کاری صاحب کی تنخواہ بڑھانی چاہیے تو کس طرح سے گزارہ کرنے ہوں گے؟ آپ کہہ رہے ہیں دس سے پندرہ ہزار میں گزارہ نہیں ہو سکتا تو کیا کرنا چاہیے؟ اس معاملے میں یہ ہے کہ جو محلے دار ہیں ان کو مزید ان کے تعامن کر کے تو اس کا امام مسجد کی تنخواہ کو مزید بڑھائے جائے اور اس لیے بات یہ کورمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے اس بارے یہ بارہ سے پندرہ ہزار میں بھجنے کام بندے گزارہ نہیں ہوتا تو یہ بڑا مشکی رہے ہیں بھائی کیا نام ہے آپ؟ محمد امہ اچھا بھائی کاروبار کیا سیچویشن جال گیا؟ کاروبار آج تو ویسے ہی آج کل ویسے ہی بہت کافی مندہ جا رہا ہے یہ کاروبار مہنگائی کی وجہ سے کافی پیچھے ہو گیا ہے کاروبار لوگ کپڑے وغیرہ لینا یہ چیزیں آج کل گھی راشن پانے کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں پیچھے ہو چکی ہیں آج ایک مزدور کی جو مزدوری ہے دہاڑی وہ بھی بہت کام ہو گئی ہے اس میں اس کا راشن بھی پورا نہیں آتا میڈیزان اگر بچے بیمار بھی ہو جائے تو ان کی دوائی لینے جائیں تو وہ بھی ڈاکٹر کی فیس پاندرہ سو رفی ہے دوہزار پندرہ سو رفیس ہے آج کے دور میں ایک اچھے ڈاکٹر کی نام ڈاکٹر میں اگر ہسپتالوں میں چلے جائیں تو یہ چیزیں بھی سکھاری والے تو دیکھتے نہیں دیکھ بالی نہیں کرتے تھی یہ چیزیں آج کے دور میں بہت مشکل ہو گیا آج کے دور میں کیا دس سے پندرہ ہزار رفی میں گھر کا گزارہ چل سکتا ہے بہت ہی مشکل ہے دس ہزار رفی میں تو راشن بھی پورا نہیں ہوتا گی دیکھ لیں گی چھے سو رفیہ کلو ہو گیا ہے پٹرول کی قیمتیں اتنی بڑھ گئی ہیں ڈالیں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں سبزی دیکھ لیں سبزی سو رفیہ کلو کم نہیں آرہی کوئی بھی چیز ہے تو وہ چیز ہر چیز مہنگائی کی طرف بڑھتی جاری ہے کم نہیں ہوئی اچھا آپ مسجد میں نماز پڑھنے میں جاتے ہو گئی ہیں اچھا وہاں کے کاری صاحب کے ترخواہ تقریباً کتنا ہوئی ہیں یہی تقریباً کوئی دس بارہ پندرہ تھا تو آپ یہ بتائیں کہ دس پندرہ ہزار پندرہ وہ کس طرح سے گزارہ کرتے ہو بس یہ تو بہت مشکل آج تو مزدور کا اتنی نہیں ہے تو بہت ہی مشکل گزارہ ہو رہا ہے آج کل بس اللہ ہی جو ہے نماز پڑھ رہا ہے تو اس حوالے سے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے یا محلے کے لوگوں کو سوچنا چاہیے یا مسجد کے متولی کو سوچنا چاہیے کہ کاری صاحب کے تنخواہ بڑھائی جائے یہ چیز تو گورنمنٹ کو بھی کچھ سوچنا چاہیے کچھ عوام بھی ہے کہ چلو کسی نہ کسی کی ہیلپ ہو جائے تو وہ بیچارے بہت مشکلات سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین کیا حال ہے ٹھیک ہے ابھی اسے ٹھیک ہے امید درتا ہوں آپ سب خیئر خویت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اسلامت رکھیں ناظرین آج کی ویڈیو ہم نے ایک سپیشل ویڈیو بنائی ہے جس میں ہم نے ایک میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ آج کی اس مہنگائی کے دور میں مسجد امام کی تنخواہ دس سے پندرہ ہزار روپے ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی کی پرائیس چار سے پانچ سو روپے کلو ہے اسی طرح سے پیٹرول اٹھائی سو روپے لیٹر ہے اسی طرح سے باقی راشن کا سوان ٹوٹلی چیزیں مہنگی ہو گئے لیکن آپ کے سامنے ایک مسجد کا امام ہے اس کی تنخواہ تقریباً دس سے پندرہ ہزار ایک دوست میں بتا رہا تھا کہ ایک مسجد کا امام ہے وہ کافی پریشان اس کی تنخواہ ہے آٹھ ہزار کافی پریشان ہے اس کو آنے جانے کا اگر ہم پیٹرول کا خرچہ لگائیں پانچ وقت کی نماز وہ پڑھانے آتا ہے تو آپ کے سامنے پیٹرول کی قیمتیں اڑھائی سو روپے لیٹر ہیں اگر سو روپے کا بھی وہ ڈلواتا ہے تو وہ ایک سے دو چکہ لگتے ہوں گے زیادہ سے زیادہ اس کے علاوہ سو روپے کو آپ منتھلی ملٹیپلائی کر رہے وہ تین ہزار بندہ ہے آپ کو بچارہ تقریباً آٹھ ہزار بندہ لے رہا ہے اس نے اپنے بیوی بچوں کو بھی پالنا ہے خوشی ہے غمی ہے وہاں بھی جانا ہے تو آپ بتائیں کہ وہ آٹھ ہزار بندہ میں کس طرح منیج کرتا ہوگا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک مسجد امام کا کس نے خیال رکھنا ہے گورمنٹ نے مسجد کے متولینے یا محلے کے لوگوں نے میری نظر میں جو میرا آئیڈیا ہے وہ آپ کو بتا ہے گورمنٹ کے حالات آپ سے سامنے ہیں پہلے نمبر پر تو گورمنٹ کو سوچنا چاہیے وہ نہیں سوچ لی تو محلے کے لوگوں کو کم سے کم لازمی طور پر ایک مسجد امام کا خیال رکھنا چاہیے اگر وہ منتلی پانچ سوپر دینا ایک محلے میں کم سے کم پچاس گھر تو لازمی ہوں گے اگر پچاس کو پانچ سوپر سے ملٹیپلائی کرنا تو وہ پچیس ہزار بندے ہیں تو محلے کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ایک مسجد کا امام ہے وہ صبح فجر کی ازان سے پہلے اٹھتا ہے فجر، زوہر، اسر، مغربی شاہ پانچ وقت وہ آتا ہے اس کے بعد آپ ان کو آٹھ ہزار پر دیتے ہیں یا اسی طرح سے دس ہزار جادہ سے زیادہ پندرہ ہزار پر دیتے ہیں تو ان کا آپ خیال رکھیں میرا یقین ہے میرا ایمان ہے کہ اگر آپ پانچ سو روپے اللہ کی رضا کی خاضر ایک مسجد امام کو دیتے ہیں تو میرا ایمان ہے میرا یقین ہے اللہ تعالیٰ آپ کو پانچ سو کی بجائے آپ کو ہزار سے بھی زیادہ آپ کو نواز دیں گے تو یہ آج کا ہمارا میسیج تھا آپ اس ویڈیو کو لازمی طور پر شیئر کریں بھائی آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ آج کی مہنگائی کے دور میں دس سے پندرہ ہزار میں میں گھر کا گزارہ چل سکتا ہے نہیں جی بلکل نہیں چل سکتا ہے بڑی مہنگائی ہے دس سے پندرہ ہزار میں خالی دودھ آتا ہے گھر کا اچھا آپ مسجد میں نواز پڑھنے تو جاتے ہوگے آپ کے محلے کے مسجد کا جو امام ہے وہ زیادہ سے زیادہ دس سے پندرہ ہزار پر تنخواہ لیتا ہے تو آپ کی مائنڈ میں کیا ہے وہ کس طرح گزارہ کرتا ہے بڑی مہنگائی ہے جی بڑی مشکل ہے امام صاحب کی تنخواہ جو نہ بڑھانی چاہے دس سے بارہ ہزار میں نہیں گزارا چلتا دس بارہ ہزار عام آدمی کے گھر کا دودھ آتا ہے امام صاحب کی توٹل تنخواہ دس بارہ ہزار ہے کیونکہ تنخواہ بڑھانی چاہیے ضرور مہنگائی کے حساب سے اچھا یہ کس کو سوچنا چاہیے گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے یا عوام کو جو محلے میں رہتے ہیں محلے والوں کو سوچنا چاہیے یا مسجد کے متولی کو سوچنا چاہیے محلے والوں کو محلے والے بھی سپورٹ کریں کاری صاحب کو اور جنمات میں وہ بھی سپورٹ کریں اور ویسے کے پی کے میں یہ حساب ہے کہ حکومت ہی دیتی ہے تنخواہیں وغیرہ علماء کو یہاں پہ ترتیب نہیں ہے تو محلے والے سوچیں کا تاکہ جیسے ہم ہمارے بچے اچھا کھا کر سوتے ہیں امام صاحب کی خیشات ہوتے ہیں بچے وہ بھی اچھا کھا کر سوائیں ہمارا روگویسٹ ہے کہ ان کی تنخواہ بڑھائیں